جو طاقتور پوائنٹ تھا جو بہت اہم پوائنٹ تھا وہ انڈیا کی تاریف بے پناہ انڈیا کی تاریف کی گئی انڈیا کی پولیسیاں ہیں انڈیا کی پولیسیاں ہیں انڈیا زبردست انڈیا یہ اگر مودی زبردست ہے اور انڈیا کی پولیسی تو ایک ہی ہے نا پاکستان دشمی نہیں اگر وہ زبردست ہے جب ٹھیک ہے عمران خان کو مبارک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی کھوڑو ساتھ جی نصار یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے جی ہم تیلیں پورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہے تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں دوستو یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھیں آنگے پورا ویڈیو ہے ویڈیو میں بات تھوڑے ہی عمران خان کی عمران خان نے کلے کے سپیچ دیا جو سے بہومت ثابت کرنا ہے سپیچ میں سیدھا سا ٹارگٹ بھارت بھارت کو لے کر اب عمران خان کافی تاریفیں کر رہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے کہ ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات کہ عمران خان جو جب پرائی منیسٹر تھا تو دن رات بھارت کے خلاب بھوکتا تھا آپ کی طرف آنا چاہوں گی عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے آپ کو کیا لگ رہے کہ کیا واقعی ابھی بھی وہ آخری گین تک کھیلنے کے لئے تیار ہیں لیکن انہوں نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن مایوس انہوں نے مایوسی کا لفظ استعمال کیا کیسے دیکھتے ہیں خودا طرح فرق ہے صبح شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ قوم کو مایوسی ہوئی ہے لیکن یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنی مایوسی کا ذکر کیا ہے تو میرے خیال میں اسی کو جو ہے شیخ رشید نے قومی مایوسی قرار لیا تھا اصل مایوسی تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ہوئی ہے اور اب انہوں نے مایوسی سے بہت کر لیے قوم سے خطاب کیا وہ خطاب بھی مایوس کن تھا اور مجھے ایک بات بہت عجیب لگی ہے کہ ان کی تقریر کا جو سب سے اسے جو طاقتور پوائنٹ تھا جو بہت اہم پانٹ تھا وہ انڈیا انڈیا کی پولیسی ہیں انڈیا کی پولیس ہیں انڈیا زبردست اگر مودی زبردست ہے اور انڈیا کی پولیسی تو ایک ہی ہے نا پاکستان تشمی نہیں اگر وہ زبردست ہے امران خان کو مبارک ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی کھوڑو صاحب جی نصار کھوڑو صاحب آج عمران خان صاحب نے کچھ باتیں وہی کییں جو پہلے بھی وہ کرتے رہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن بہت زیادہ تھی پرانی باتیں وہ کرتے رہے قوم سے اسی طرح باتیں کرتے رہے اسے پہلے بھی کرتے رہے لیکن آج میں نے ان کے موسیق جیل کا لفظ سنا جیل جیل کے والے سنے نے بات کی تو اس سے مجھے یہ سمجھ جاری باقی آپ سمجھانے کی کوشش کی دیکھ آپ سینر سیاستدان ہیں کیا انہوں نے یہ بات ذہن میں سوچ لی ہے کہ جب یہ حکومت آئے گے وہ اپوزیشن والے آئیں گے اور مطلب عمران خان صاحب پر مقدمے بنائے جائیں گے عمران خان صاحب کو جیل نظر آ رہے ہیں انہوں نے جیل کا ذکر کیوں کی آج اب دو دن کے لیے جیل گیا تو اس کا ذکر کر رہا ہے لوگوں نے تو سالوں جیل کاٹی ہے پھر بھی ذکر نہیں گئے نہیں پہلے کبھی کیا ہی نہیں نا کھوڑو صاحب آج جیل کا ذکر کر دیا کیا سمجھ آتا ہے دیکھیں دیکھیں بات میں نہیں سمجھتا عمران صاحب کو جیل کا اتنا دکھ ہے یا جیل کی یاد ستا رہی ہے اس کو یاد بھی نہیں ستا رہی نا اس کو شوق ہے جانے کا یہ دو دن کی جیل جو تحریک میں تھی وہ بحالی کے ٹائم پہ ہوئی تھی کوئی لمبی جیل تھی نہیں اس کا ذکر کر کے خامکہ وہ انگلی کٹا کے شہیدوں کے لسٹ میں آنے کی کوشش کر رہا تھا یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اس کو کوئی اتنا کوئی بات نہیں تھی میں اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دیتا کہ جیل یاد کروا اور ہمیں جگہ آ رہا ہے کہ مجھے جیل مت بھیجنا یہ دیکھا جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ ہم خامکہ کوئی انتقامی کاروائی کرتے ہیں جس طرح سے اس لئے انتقامی کاروائیاں کی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہم پیپلز پارٹی کے اس پانچ سالہ دور میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں پر کوئی سیاسی کارکون سیاسی قید نہیں تھا قیدی نہیں تھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں ہاں جو جرم کرتا ہے جو جرم کرتا ہے اس کے اوپر تو ہاتھ پڑتا ہی ہے ٹھیک ہے اچھا برگیڈے صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گے اپنے لگاری صاحب کوڑو صاحب دونوں کو سنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے برگیڈے صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں امران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا آپ کو ان کی باڈی لائنگویج جو ان کے چیرے کے تاثر آتی ایکسپریشن تھے وہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے پھر انہوں نے قوم سے کہا نوجوانوں سے کہا کہ آپ کا ایک کردار ہے مطلب سڑکوں پر آئیں گے کیا کریں گے حلقوں میں بھی جانے کا سنے میں کہہ رہے ہیں تمام اپنے لوگوں کو تو کیا کیا جائے گا قوم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر فیضہ دیکھیں ان کی جو پیشتے دو دن پہلے سپیچ تھی اور آج کی اس میں اتنا فرق تو زیادہ نہیں ہے بات ریپیٹیشن کی تھی اور وہ لیٹر کا ذکر کیا گیا بہت زیادہ تھا اپنے عوام کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک اپنٹ گورنمنٹ میں کیا فرق ہے وہ کراتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اکچپ نہیں کرنا انہوں نے سنڈے کو کول بھی دیا ہے سب نکلیں اور جا کے بتائیں تو بسکلی وہ وہی وانٹڈ تو پوٹ پریشر اور اس نیلیٹیف کو جو انہوں نے ایک بلد کیا ہے اس کو وہ اور انچہی پہلے جانا چاہ رہے ہیں اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم لوگوں کے ساتھ ہوں اور وہ اگر کہیں اقتدار سے ختم بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد وہ اگلے نیلیٹیف کو ایسا پیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے تین مہینے میں چھ مہینے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جس طرح ان کا گراف اوپر جا رہا ہے وہ اور اوپر لکھے جائیں اپنا بکٹم کارڈ لکھائیں کہ میں چاہتی چاہید کر دے گیا ہوں مجھے پانچ سر پرنٹ کیے گئے ہیں مجھے کسی کی سپورٹ کے ساتھ ہٹایا جا رہا ہے یہ ان کا آئیڈیا ہے ان میں نظریہ تھا جس کو لکھر گئے پھر ان نے کہا کہ یہ لیٹر جو ہے کیوں آیا کیسی آیا اس کو ہم جکھا نہیں سکتے وہ ایک کوڈ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پھر ایک کوز ہو جاتا ہے وہ نہیں بنا چاہتی لیکن اس کے باقی جو اس کے مددہ زیادہ ہیں وہ ضرور بتائیں گے میرے خیال میں وہ اسمبلی میں بھی اس کا ضرور ذکر کریں گے جب ایک دفعہ بوٹا کانسٹنٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ تقریر تقریر کریں گے پھر کہیں نہ کہیں اس لیٹر کا بھی ذکر ہے اگر وہ شاید وہاں پر ان کیمرا میں دکھایا جائے وہ ایک بیلد کر رہے ہیں اگر کسی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر قوم ساتھ انجھے کھڑی ہونی چاہیے اچھا 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 صدیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے سنی وہ کہہ رہے ہیں جی قوم جو ہے قوم سے وقاعدہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ریکویسٹ کی جا رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے جس طرح بھی لیا جائے کہ جی باہر آئیں پھر انہوں نے تجاج کی کال بھی دے دی ہے تو یہ قوم باہر کیسے آئے گی کیا کیا جائے گا کس قسم کی سپورٹ یہ چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے خاص ہو پر چونکہ آپ قانون آپ نہیں عزت کرتے میں ان کا نام لیا نا سر جنیس شوکل نام لیا آپ نواز شریف کی عزت نہیں کرتے سر راجہ پروفیش شرف کی نہیں کرتے آپ آنکھ یوسرہ گلانی کی نہیں کرتے آپ شوکل عزیز کی کی نہیں کرتے آپ شاید کھکا نباز کی کی نہیں کرتے آپ کرتے ہیں نہیں میرے لیے یہ چیز زیادہ امپارٹنٹ ہوتے کہ ہسٹری میں آج سے بیس پچیس سال بعد کوئی بندہ آپ کے میرے بار میں کہیں پڑھ کے یہ اگر کہہ رہا ہونا ہے میرے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد دونڈے پیریٹ آفٹر فیفٹی سکسٹی جیئر ٹیم جیئر ٹویلو جیئر کوئی بندے یہ کہہ رہے ہوں یہ اچھے لوگ تھے کافی ہے سر آج آپ اور میں سکسز وہ لے بھی رہے مٹی کھا گے میں آپ کا بہت اچھی بات احترام کروں آپ کے آپ کا محشہ سکی ہے ایڈلزم آپ میرا اور بڑی چی بات ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اچھے آدمی پولیٹیشن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی میں وہ مصبت اپنی جو اس کی سوچ ہے اس کے ذریعے تبدیلی بھی لائے اگر وہ مصبت آدمی جو ہے گھر جا کے اس کو بٹھا لیا جائے اور اس کی مصبتنس کا کوئی عوام معاشرے کو فائدہ نہ اور آپ جیسے چند لوگ ہیں کہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے اچھے تھے نہیں نہیں وہ تو ہے صرف کتابوں میں کی بجائے اگر ان کے ان مصبت سوچ کا فائدہ ایک مثال میں لاصلی دینا چاہوں گا آپ کو آپ کے حوالے سہی وہ واجپائی صاحب کی تھی واجپائی صاحب کو ایک ووٹ سے وہ آج کل بڑے سوشل میٹی من کی تقریر چل رہی ہے کیا خوبصورتی ہے چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک بات کہہ کے گئے تھے مجھے ایک ووٹ سے آپ نے آج ہر آیا ہے میں جا رہا ہوں کانگرس کو مبارک ہو میں یہ آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ کانگرس پارٹی اس کے بعد سے یہ آج ساستہ زوال پذیر ہوگی اور یہ نہیں رہی گی اور آج کل یہی حال ہوا ہے کہ وہاں بے بالکل تقریبین ختم ہونے کے کانگرس پارٹی آگئی ہے تو آپ صحیح کہتے ہیں مگر وہ بیچ میں رہے آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ اور میں سب سے زیادہ بات کرتے ہیں ان کو بیس بائی سال پارلیمنٹ میں ہو گئے درمیان میں آئے ہیں دوہزار آٹھ کو چھوڑ گئے یہ کسی کمیٹی کے ممبر نہیں بنی ایروگنس تکبر میں نے نہیں سیکھا نوازشری صاحب بھی نہیں رہے ان کا گورنس بھی دے تھے عمران خان صاحب کی دے کے یہ کسی فارن کمیٹی میں نہیں بیٹھے کسی فنانس میں نہیں بیٹھے کب ہوئے پبل اکانس کمیٹی میں بیٹھے ایک قویسچن آور میں نہیں بیٹھے یہ پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے پولٹیشن کے طور پر اور اب جا کر انہوں نے حکومت میں دیکھی آپ کے پاس وہ بیس ٹائم ہے بیس ٹائم ہیں پوزیشن میں ہیں ان کو ٹاف ٹائم دے چھوٹی تھی مارجن ہے آپ کے پاس ایک سو چونسٹ ہیں کتنے ہیں ان کے پاس پانچے لوگ زیاد ہیں آپ ٹاف ٹائم دیں آپ ہمیں ایڈوکیٹ کریں آپ کی چیزیں ہیں آپ اگر میدان خالی چھوڑ کے جاتے ہیں آپ اسطیفے دے کے جاتے ہیں کیاس کرتے ہیں آپ کو بعض زفہ عمران خان صاحب جیسے بندے کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں یہ تین سال پہلے ہی تو وزیراعظم نہیں تھے تو مہینے میں لائنس ٹوٹ جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کرے عمران خان جائز طریقے سے جس قسم کی یہ بنیوی ہے یا میری میری یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی بڑے میرا خیال ہے کسی لائنسی آگر میں کچھ اٹ کروں تو جو بلیسنگ ان ڈیزکائس ہی ہے عمران خان کے لیے کیونکہ جس طرح کے اکنومک سیچویشن بنیوی ہے اور جس طرح کے محاص کھلے میں ہیں پاکستان کے عام شہریت تو یہ تو بہت مشکل تھا ان کے لیے یہاں سے عزت سے نکلنا پانچ سال کی ٹرم کپلیٹ کر کے اٹس ابلیسنگ ان ڈسکائز ان ڈیزکائس ان ڈیٹ وی میرا یہ کہہ گا اگر عمران خان صاحب پانچ سال پورے کرتے ہیں یہ واپس نہیں آسکتے میری ویو ہم نے جیتے ہیں ان کی چیزیں دیکھیں ان سے اکانومی نہیں سملی انتہائی ان کے پاس ٹوٹل نہ تجربہ کار ٹیم یہ جو کہتے تھے عمروی ٹھیک کہتے تھے پہلی دفعہ جو جیت کیا انہوں نے مروایا ہے آپ نے لڑکے اٹھائے ہیں اٹھا کے ان کو ٹاپ پوزیشن فیڈل منیسٹر بنا دی ہیں وہ کسی سنبھال لے نہیں کسی سیدھے موں سے انہوں نے بات ہی نہیں کی نہ اکانومی کا پتا تھا ان کو نہ چیزوں کا پتا تھا نہ سمجھ تھی سو یہ جو ٹریننگ ایڈ جاب ہوئی ہے عمران خان صاحب کہ وہ لے بیٹھے ان سے اکانومی یہاں سے نکل گئی تھی یہ تو خود مانتے تھے بجلی گیس کی قیمتیں دے کہ آئی ایم ایف کو ابھی جو انہوں نے سرنڈر کیا تھا جو سٹیٹ بینک والا بل پا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے پرائم منسٹر جو عمران خان ہے وہ بھارت کی تاریفہ کرنے لگے بھارت کی فورن پولیسی بھارت خوددار ملک ہے یہ وہ اس طریقے کی باتیں اب پاکستان کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں لیکن جب یہ مطلب پرائم منسٹر نہیں تھے نواز شریف پرائم منسٹر تھے اگر نواز شریف بھارت کے ساتھ اچھے رستے کرنے کی کوشش کرتے تھے یا بھارت کے بارے میں کچھ پوزیٹیو بولتے تھے تو یہ لوگ مطلب انہی کے پارٹی کے لوگ اور یہ گددار جو موڈی کا یار ہے وہ گددار ہے اس طریقے کی باتیں کرتے تھے اب عمران خان کا مجھے لگتا نہیں ہے ابھی سائد یہ ہڑ جائے پھر 6 مہینے بعد پھر سے الیکشن ہوں گے اس میں بھی آنے والے ہیں کیونکہ وہاں کے بڑے بڑے جو مطلب جنرلسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلیسمنٹ پوری طرح سے عمران خان کے خلاف ہو چکی ہے اور عمران خان کا آنا اب لگ بھگ ناممکن ہے اور ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے کمر جعوید باجوا کا ایک لاہور کی یونیورسٹی میں بیانہ آئے تھا کی سٹیٹیجیکلی اور پولیٹیکلی ہم کشمیر ہار چکے ہیں اب ہمیں ڈپلومیٹیکلی بھارس سے بات کرنی ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اگر ڈپلومیٹیکلی بھارس سے بات کرنی ہے تو عمران خان وہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا کیونکہ ڈپلومیٹیکلی بھارس سے آتی ہی نہیں ہے یہ ایک 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 سیڈینٹل پولیٹیشن پرائیم مینسٹر ہے یہ پراؤپر اگریسیف کرکیٹر ہے تو اس کو ڈپلومیٹیکلی بھارس سے کہاں سے آئے گی اب یہ سوچتا ہے کہ ہر بار ہر بات کو لے کر یہ بھارت سے تلنا کرتا ہے کہ بھارت کی خوددار فورن پولیسی ہے یہ ہے وہ ہے بھارت بھارت ہے تم پاکستان ہو تمہاری اوپر بھیکاری کا ٹیگ لگا ہوا ہے تمہاری فورن پولیسی بھارت کی طرح نہیں ہو سکتی یہ ایک سچ تمہیں ایکسپ کرنا پڑے گا تو گائیز آپ سمجھ سکتے ہو اب آخری میں آپ نے دیکھا ہوگا راپ کلاسہ اور آرمین مہتیم کا ویڈیو جس میں وہ بات کر رہے ہیں اٹل بیاری باجپی کی انیس سن انیان نوی کی جو ایک سپیس تھی جس میں انہوں نے مطلب ایک بوٹ سے ہارنے کے بعد سمبان کے ساتھ ستھیپا دیا اور سمیدھان کو فالو کیا ڈیموکریسی کو فالو کیا لیکن عمران خان کے پاس بہومت نہیں انہوں نے کیا کیا امریکہ نے اپوزیشن کو خرید لیا ہے امریکہ اپوزیشن کو خریدنے کے بعد اس ملکی گورنمنٹ گرانا چاہتی ایک لیٹر لہر آیا اور اس طریقے کی باتیں شروع کی اور ان کے جو جنرلسٹ تھے وہ بھی مطلب امران خان کے جو جنرلسٹ نے وہ ٹی وی میں اس طریقے کی باتیں کرنے لگے لیکن ان جنرلسٹوں کی بھی اب چھٹی ہو گئی ہے مطلب وہ ٹی وی سے آف یار ہو چکے ہیں اور مجھے پروپر لگ رہا ہے کہ اسٹیبلسمنٹ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ پوری طرح سے امران خان کے خلاف ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے